السلام علیکم میں ہوں ریحان آپ دیکھ رہے ہیں ریحان کوکنگ اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقے میں آج پی رازی رہو ایک بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ آج بنائیں گے کارن سوپ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی زبردستہ یہ تیار ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کریں امیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلنے شروع کرتے ہیں تیار کرنا ایک برطن لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے گھی ایک سے ڈیٹ چمچ گھی کا وہ ایڈ کیا ہے اس میں اور گھی کے گرم ہوتے ہی اس میں ایڈ کر دیں گے چاپ کی آواز رکھ تقریباً آدھا چمچ اور چاپ کی آواز لیسن وہ بھی تقریباً آدھا چمچ اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے ایک سے ڈیٹ منٹ فرائی کرتے ہی اب اس میں ایڈ کریں گے گاجر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹنگ کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی شملا مرچ وہ بھی اسی طرح سے ہم نے کٹنگ کر لی چھوٹے پیسوں میں اور ایک پیالی سویٹ کارن ابلی ہوئی چھلی وہ ایڈ کی ہے اسے تین سے چار منٹ اچھی طرح بھون لیں گے اور ماشاءاللہ سے تین سے چار منٹ تک اسے بھون لیا ہے اب وائل کیوی چھلی اس کو گرینڈ کر لیا تھا بیچ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی اس کے بیچ میں ایڈ کر دیں گے اور اسے پھر دوبارہ تین سے چار منٹ تک اچھی طرح بھون لیں گے اور ماشاءاللہ سے اچھی طرح ہم نے بھون چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے چار گلاس پانی کے اور ایک ہری مرچ وہ ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ نمک وہ ایڈ کر دیا ہے اور اب اسے دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور فائنلی ماشاءاللہ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی یقنی ہے بہت ہی اچھا سا یہ اس کا سوپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے کان فلور دو چمچ کان فلور میں تین سے چار چمچ پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے بہت سا اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور چمچ سے ہلاتے جائیں گے آپ نے اسے جتنا گھاڑا کرنا ہے اتنا اس میں کان فلور ایڈ کر لیں اور ماشاءاللہ سے کان فلور ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ پکانے کے بعد سوپ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے چیلی ساوس آپ چاہیں تو کھانے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں سویا ساوس وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے پھر دوبارہ ہلکا سا مکس کر دیں گے ایک سے دو منٹ تک اور ماشاءاللہ سے فائنی ہاں فائنل ہی ہمارا کان سوپ بہت ہی سبردستہ تیار ہو چکا ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا حسناog slہ دیکھے گا موسیقی